نمسکار کسان ساتھیوں میں آپ کا اپنا سچین چوہان آپ کے ہی اپنے یوٹیوب چینل اپنی مٹی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں کسان ساتھیوں پھر سے پہنچیں ایک پاپولر کے کھیت میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاپولر کا کھیت اور دوپیر کا سمیہ لگ بھگ ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس میں جیسے ہی اپنے کھیت سے نکلا تو مجھے پڑوس میں ایک کسان بھائی نجر آئے اپنے ہی کھیت کے پاس تو آ کر دیکھا بڑا اچھا لگا ابھی ابھی تاجہ تاجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائی پاپولر کے پیڑ کے آس پاس سے ساف سپائی کر رہے ہیں تاجہ تاجہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیڑ کے آس پاس سے ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو فٹ تک ساف کر کے گئے ہیں کے ولے ایک ہی پیڑ نہیں پورے کھیت کو کیا ہوا ہے کسان بھائی نے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے اور بھی پیڑ دیسا سکتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے ساف ستھرا کر دیا کسان بھائی نے اور پاپلر کے پیڑ کی ہائٹ لیند لمبائی چوڑائی اوچائی اور پوری دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بہترین پوری اور کتنی سیدھی پوری اور بھی دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آس پاس سے شیسے کی طرح چمکا دیا ایسی تو گھر میں کھانے کی اپنی پلیٹ تھالی بھی نہیں چمکتی جیسے کسان بھائی نے پاپلر کے کھیت کو بنا دیا اور کیا بات ہے کسان ساتھی پھر سے کور کروں گا نیچے سے ساف سوائی دیکھئے پیڑ کی اور پوری دیکھئے کسان ساتھی ایک دم نائنٹی ڈگری کے انگل پر سیدھی پوری اور پیڑ کی ہائٹ دیکھئے آپ کیا لا جواب ہائٹ اور ایک پیڑ نہیں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں بھی پورے پلوٹ کو کور کر کے دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک جتنے بھی پیڑ ہیں سب کی ہائٹ لمبائی چڑھائی ایکسٹرا اورڈینری حد سے زیادہ میں نے ابھی کسان بھائی سے پوچھا تھا وہ لگے ہوئے ہیں میں ان کو ڈسٹرپ کرنا نہیں چاہوں گا دو پیر کا سمیں ٹائم سے نکلیں گے وہ بھی کھانا کھائیں گے گھر جا کر کسان بھائی نے بتایا ویمکو کی ویرائٹی ہے ایک سو نو اور کسان بھائی نے بھی لگ بگ تیرہ تیرہ فٹ کے گیپ پر پیڑ لگائی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائن سے لائن کے بیچ کا گیپ ادھر پیڑ سے پیڑ کے بیچ کا گیپ چاروں طرف سے دکھاؤں گا ایک بار کور کر کے دیکھئے کھیت کے اندر کتنی اچھی دھوپ کا کمبینیشن بنا ہوئے ہیں دھوپ بھی کافی اچھی لگ رہی ہے کھیت میں یہ فائدہ ہوتا ہے وہی اچھت دوری پر لگائے گئے پاپلر کے پیڑ کھیت کے بیچ میں اچھی خاصی دھوپ بھی لگ رہی ہے اور ابھی تاجہ تاجہ آگے کر رہے ہیں کسان بھائی پیڑ کو ساف یہ کر کے گئے ہیں اب یہ دیکھئے آس پاس سے بلکل ساف سترا کر دیا اور پاپلر کے پیڑ کی پوری دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے کسان ساتھ کیا لا جواب پوری دیکھتے ہی مل لگتا ہے اور بلکل سیدھی پوری جیسے پروتوں میں پاڑوں میں ہمچل میں جیسے پاڑی لکھڑی کھڑی ہوتی ہے پیڑ بلکل سیدھے بلکل اسی طرح ویرائٹی ہے بھی ویم کو ایک سو نو اور میں نے کسان بھائی سے جو بات کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ سر یہ پیڑ ابھی جب جنوری آئے گی جنوری میں تین سال کے ہو جائیں گے کیول ایک پیڑ نہیں کسان ساتھی اور بھی پیڑ آگے چل کر آپ کو دکھانا چاہوں گا خودہ اور آگے بڑھتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی پیڑ ایک سے بڑھ کر ایک یہ دیکھیں کسان بھائی نے چاروں طرف سے آس پاس سے ساف کر دیا اس کو اور پاپلر کے پیڑ کی پوری کیسی ہے ہائٹ کیسی ہے وہ میں پھر دکھانا چاہوں گا تو یہ تو ایک کسان بھائی کی محنت اور ابھی جو میری بات ہوئی تھی کسان بھائی سے تھوڑی دیر پہلے اس کے انسار کسان بھائی نے بتایا کہ سر ہم اس کھیت کو اس پاپلر کے کھیت کو پہلے کیا کریں گے کہ ان پاپلر کے پیڑ کو اچھے سے ساف ستھرا کریں گے آس پاس سے پاپلر کے پیڑ کے آس پاس سے جو بھی ہری گھاس ہوگی ہے پہلے اس کو ساف کر دیا دیکھو کسان بھائی نے ہر پیڑ کے آس پاس سے ساف کیا ہو اور پوری بھائی بار بار میں بتا رہا ہوں جتنی بھی تعریف کروں اتنی کم سب سے زیادہ چیز مجھے کیا خاص چیز نظر آئیس پلوٹ میں دیکھو بھائی اس طرح کے پیڑ بہترین پیڑ کوئی بھی پیڑ ایسا نہیں بھائی جس پیڑ میں کہیں بھی تیڑھا پن ہو بینگ جی سے کہہ دیتے ہیں تیڑھا پن ہر پوری ہر پیڑ سیدھا بلکل اور سب سے بہترین بات لگی پاپلر کے پیڑ کی ہائٹ ایکسٹر آرڈینری حد سے زیادہ لمبائی اور سارے پیڑ سیدھے ایک سیدھ میں تو کسان ساتھیوں جو بھائی پاپلر کے پیڑ لگاتے ہیں بھائی میرے ساتھ جو بات ہوئی ہے کسان بھائی نے بتایا ہے کہ ابھی پہلے تو پاپلر کے پیڑ کی سافسفائی چل رہی ہے اور کرنے والے ہیں وہ شاید ختم کر دیں گا آج اس کام کو پھر اس کے بعد کیا کریں گے پیڑ کی سافسفائی کرنے کے بعد اس کھیت کو تیار کریں گے کھیت کی جتائی کریں گے ٹیلر سے ہیرو سے روٹا ویٹر سے جیسے بھی کریں گے کسان بھائی کی اپنی مرجی ہے وہ تو اس کی خود کی محنت ہے پھر اس کے بعد اس کھیت کو لگایا جائے گا پانی پانی لگا کر جب کھیت بونے لائک ہو جائے گا ایک اچھی تنمی بن جائے گی تب تک اکتوبر کا لاسٹ یا نومبر کی فسٹ ویک آ جائے گا اور پھر اس میں گہوں کی بھی جائی کی جائے گی تو کسان ساتھیوں ایک بڑا اچھا ڈیمو میں نے آپ کو دکھایا آج کی ویڈیو میں کس طریقے سے کسان بھائی پاپلر کے کھیت کو تیار کر سکتے ہیں اگر آپ پاپلر کے پیڑ کو کھیت کو اس ڈھنگ سے تیار نہیں کرتے کسان ساتھیوں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پاپلر کے کھیت کے بیچ میں ہری گھاس اگھ جاتی ہے اچھی فسلے نہیں اگھ پاتی پاپلر کے پیڑ بھی اچھے سے گروت نہیں کر سکتے یہ دیکھئے باؤنڈری جو لگائی ہے کسان بھائی نے پاپلر کی میں دکھا سکتا ہوں باؤنڈری کے پاس سے بھی کیسے دو دو فٹ دور تک سابسفائی کر دی دیکھو بھئی محنت ہے اس کام میں محنت کرنی پڑتی ہے اور تب ہی محنت کا فل ملتا ہے کسان ساتھیوں ایسا نہیں بھئی فونک مارنے سے ہوائی باتیں کرنے سے کہ پاپلر تیار ہو جاتے ہیں جو محنت کی ہے جو پیڑ تیار کی ہیں ابھی تین سال کے نہیں وہ کسان ساتھی یہ جنوری میں تین سال کے پورے ہو جائیں گے اور کسان بھائی نے لگتا ہے وہ اچھی کھراک دی ہے پیڑ کو کھیت کو تب ہی اچھے پیڑ ہیں سیدھے سادھے پیڑ اور اچھی پوری تیار ہو رہی ہے اور کسان بھائی نے ساتھی محنت کر کے سبھی پیڑ کو سبھی لائن کو ساف سترہ بنا دیا تو کسان بھائی کے دورہ کیا گیا کام یہ ٹیکنیک آپ کو کیسی لگی کسان بھائی کی محنت کیسی لگی ویڈیو دیکھ کر لائک کمنٹ کر کے جرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور بھی نئی جانکاری نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے رہیں دھنیواد